اسلام علیکم دوستو دوستو آج مازہ حمید نے عمران خان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا اور اس پر کرن ناز نے اور آمیر زیا نے ان کی کیسے گلاس لی آئیے پہلی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں جلتی جلتی رہتی ہے وہ آئیسولیشن کا شکار نہیں ہوتی جس طرح عمران خان صاحب اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر کے اپنے آپ کی پوپلیریٹی کو بلندوں بالا سمجھ کی کہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اس تقبور کی وجہ سے آج یہاں تک پہنچے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ لیڈرز آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب کرنی بھی چاہیے جس طرح کا جس طرح کا پاکستان میں ٹرپ پہ ٹائم آیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے پولیٹیکل لیڈرز کو آپس میں مل کے بیٹھنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے ہاں پولیٹیکل لیڈرز کو ضرور بیٹھنا چاہیے ٹیررسٹ کو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا ایجنڈا کوئی خاص ایجنڈا نہیں ہے بس یہ ایک روٹین کی ملاقات ہے مجھے تو کوئی خاص ایجنڈا نہیں لگا لیکن یہ ہے ضرور کہ ملک کی جو آج کل کے جو حالات ہیں ان میں آبیسلی ڈسکشن ہوئے گی اور کوئی فائنل کوئی کوئی ڈسیجن تو میرا نہیں خیال آنے والی ایسا کیا ہوا مائزہ کہ جب نو مہی کا واقعہ ہو گیا اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے بعد جو اعلامیاں سامنے آیا اس میں بھی یہی تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے بات ہونی چاہیے تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ اب آپ لوگ اتنے سٹرکٹ ہو گئے ہیں کہ جی پی ٹی آئی سے یا ان کو آپ دہشتگر جماعت کہہ رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات یہ بات نہیں ہو سکتی دہشتگر جماعت جس کا لیڈر جو ہے خود جیل نہ جانے کے لیے عوام کو مشتل کرتا رہا ان کے جدھوں کو پاکستان کے اوپر جراؤ گراؤ کی سیاست کرتا رہا بلکل صحیح وہ نو طریق کی بات آنا کہ آرمی کو نہیں لیٹ می کمپلیٹ تو آرمی کو کمپلیٹ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں پھر اس پہ زیرو ٹولرنس ہونی چاہیے اور قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ اس پہ زیرو ٹولرنس ہونی چاہیے تاکہ پتہ کوئی بندہ یہ سکوٹ فری کیسے جا آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جو ملک کو نقصان پنچایا اس کے بعد قوم یہ چاہتی ہے کہ جو تین سو گیارہ کا ڈالر ہے نا یہ تقریبا کچھ کچھ تو کمی بیشی آ جائے پیٹرول کم از کم سو کا ہو جائے جو بجلی اور گیس کے نرخ ہیں اس میں کمی آ جائے جو مہنگائی کی شرح 48% سے اوپر چلی گئی ہے اس میں کمی آ جائے جو آئی ایم ایف کے معاہدے کی بات ہو رہی ہے وہ ہو جائے یہ سارے عوامل ہیں جو عوام چاہتی ہے جو سیاست ہو رہی ہے اس میں سے عوام کچھ بھی نہیں چاہتی یہ عوامل جو ہیں یہ کرنے والا کون ہے عمران خان ہے ملک میں دہشت گردی پھلانے والا کون ہے عمران خان ہے اب چیز کو حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایک سال کا عرصہ بہت کم ہے آہستہ آہستہ سب کچھ جو ہے وہ انڈر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جب کوشش کرتے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کو اشتہال دیتے ہیں کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے ملک میں جو ہے وہ انسٹیبلیٹی ہوتی ہے پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے اس سے سیچویشن خراب ہی ہوتی ہے اب تو ساری پارٹی ان کی ٹوٹ بگھر چکی ہے تو اب بھی کیا عمران خانی ذمہ داریں آپ کی بات کر رہی ہیں آپ اب کی بات کر رہی ہیں نو میں سے اب تک کی بات کر رہی ہیں اس سے پہلے عمران خان صاحب کیا نہیں کرتے رہے پہلے وہ جو ہے وہ پارلمنٹ کو اور سپریم کورٹ کو کے درمیان میں جو ہے جو ہے وہ آپس میں ٹکراؤگی زورت ہے پھر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی کر کے کہتے ہیں جس کا جو ہے خمیازہ ہم آج تک بگت رہے ہیں ڈالر کا ریٹ کم ہی ہونے کو جا رہا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ملک میں جو ہے جلاو گراو کی سچویشن سٹی عرب کا ٹیکہ لگتے ہیں اور آپ کہیں کہ سچویشن ٹھیک ہو جائے گی اوبر نائٹ ایسے تو نہیں ہوتا کسی کے پاس جاتو کی چھڑی تو نہیں ہے عمران خان صاحب جو لوگوں سے عزوادے کرتے رہے ہیں اور ینگ لوگوں کو پاگل بناتے رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں جو آپ کو ریزلٹ مل گیا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں اس سے زیادہ بڑا نقصان ہو اور آپ کے پاس میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان ایسی کوئی جو ہے بات کرنے کو بھی تیار ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے آج بھی انہوں نے جو ٹویٹ کیا مجھے شرم مجھے شرم نہیں آتی کہ آپ اسنا ملک کو نقصان پچھا کہ آپ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ملک کا ڈالر کی قیمت دوپر چلی گی بھائی تم بات کرنے والے کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن عوام تو بات کر رہی ہے اس پر مائزہ صاحبہ ساتھی موجود رہے آمیر صاحب میں بات کرنا چاہ رہی تھی اس پر لیکن اب وقت میرے پاس ذرا کم رہ گیا ہے میں چاہ رہی ہوں کہ ہم آڈیو لیکس کے معاملے پر بھی بات کر لیں سپریم کورٹ کے کل کے حکم نامے کے بعد آڈیو لیکس کمیشن جو بنایا گیا تھا جی جی آپ سوال لے لیجئے ساتھ ساتھ ایس ایٹ کر دیجئے گا اس میں اس نے کام روک دیا ہے آمیر صاحب اور کمیشن کے سربراہ جسٹس فائز عیسہ نے بھی اسٹے آرڈر پر کئی سوالات اٹھا دیئے ہیں بلکہ بینچ کے سامنے اپنا موقف درست انداز میں نہ اٹھانے پر آٹارنی جنرل پر بھی ان کے جانب سے برامی کا اظہار کیا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے سر نیکس سماعت پر کیا ہونے جا رہا ہے آپ ایٹ کر لیجئے گا اپنے جملے اس میں اچھا میں سب سے پہلی یہ ایٹ کروں گا اگر جان کی امان پاؤں آپ تو جان کی امان کی التجا کرنی پڑتی ہے تب میں یہ کہوں گا دیکھیں عمران خان سے آپ کی سیاسی مخالفت اپنی جگہ عمران خان نے بڑی غلطیاں کی بڑا ان میں رہونت تھی بقول آپ کے سب مان لیتے ہیں لیکن دہشتگرد کہنا جو ہے وہ بڑا میرے خال میں اور در ٹاپ ہے بہت زیادہ مطلب ہے زیادتی والی باتیں موبال کا آرائی ہے ہمیں پتہ ہے اس ملک نے دہشتگردی کا جو زخم سہا ہے ساٹھ ستر ہزار جانوں کی قربانی دی ہے دہشتگرد میں اور سیاسی جو کہتے ہیں نا مخالف ہوتا ہے اس پر فرق ہوتا ہے بالکل اسی طرح کہ جو دہشتگرد میں اور پلٹیکل ایکٹیویسٹ میں ہوتا ہے تو میرے خال میں ایک زیادہ سا کانٹیکس کے اندر مطلب مخالفت کی بھی ایک وہ ہوتی ہے دائرے کار ہوتے ہیں لائنڈ ہوتی ہیں عمران کو دہشتگرد کہنا ہے یہ کہنا انکشاف ہو رہا ہے میں کوئی مطلب ہے وہ والی بات نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف سے معذرت خواہ بن رہا ہوں کہ جناب سب سے بڑا پتہ چلے جو دہشتگرد امران خان ہے سب سے بڑا تقریب کار امران خان ہے سب سے بڑا بدنوان امران خان ہے باقی تمام لوگ دودھ کے دھلے میں ہیں بہت نیک ہیں بہت اماندار ہیں تو قوم یقین نہیں کرے گی ان باتوں کو دیکھیں اتنی ہی بات کریں جتنی مطلب ہے لوگ یقین کرنے کو تیار ہو دوسری بات معیشت کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں یہ صرف ڈالر کے اوپر کرنسی پہ اٹک جاتے ہیں یہ ہمارا ملک پچھلے ایک برس میں غریب ہوا ہے ہمارا سن بائیس فائننشل ایئر میں ہمارا جو پر کیپٹر انکم تھا وہ سترہ سو چھیسٹ ڈالر تھا وہ گھٹ کر سو اٹھ سٹھ ہو گیا یعنی کہ ہماری قوت خرید میں کم ہی آگئی ہم لوگ غریب ہو گئے اوپر سے آپ نے اس مہینے فورت ویک ہے چوتہ ہفتہ ہے کہ فورٹی فائی پرسن پلس افراتِ ذر ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھیں کیا اچھا پھر جو ایکانومی مجھے نمبر دارے ہیں اب انہوں نے این آنس کے 0.29% گروت کا پرویجنل نمبر دیئے گروت کا لوگ ایکانومیس چیلنج کر رہے ہیں کہنے جی یہ نمبر جو ہے ایکوریٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کہنے جی لائیو سٹوک کا 3.38 جو ہے اس کے اندر وہ ہوا ہے گروت ہوئی ہے اس سال میں کہ جب زیلاب آئے تھے اور لاکھوں جانور مر گئے تھے ٹھیک ہے نا تو لوگوں کو یقین نہیں آرہا آپ کہنے جی ایڈوکیشن سیکٹر ہمارا 10% بڑھ گیا حامر صاحب آپ پلیز وہ آڈیو لیکس پر آجئے یا مجھے بریک لینا ہے گین سر جی آڈیو لیکس پر فوراں آتا ہوں دیکھیں آڈیو لیکس اب آپ نے سوال اتنا مشکل کیا کہ عدالت میں دالنا تھا تو وہ اس میں یوڈیشن اس میں جا کے ڈالتے نہ کہ بغیر چیف جسٹس سے پوچھے ہوئے کسی کو سائن کر دیتے تو یہاں پر مسئلے لوگ حل نہیں کرنا چاہتے یہاں پر پوائنٹ سکور سیٹلنگ ہو رہی ہے جب تک ہم لوگ گرینڈ ریکنسلیشن کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک پاکستان کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی تو ہم جیسے لوگ صرف یہی دعا کر سکتے اور امید کر سکتے تمام جماعتیں محبے وطن ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کسی کو فوجی ملاق پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے قابل مضمت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جناب ریکنسلیشن ہو بہت زیادہ ریکنسلیشن کی طرف جایا جائے چی عشر کرتا عمران خان کو بہت پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا اور اس پہ کرن ناز نے اور عامر زیادہ نے ان کی ایک دفعہ آنکھیں کھول دی عامر زیادہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان ہوگا بہت برا ہوگا عمران خان بہت غلط کرتا ہوگا لیکن کیا باقی سیاستدان جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہیں کیا باقی سیاستدان جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اب مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں ان پہ کیسز ہیں وہ اشتیاری ہو چکے ہیں وہ ابھی واپس نہیں آئے وہ ایک پچاس روپے کی سٹامپے پر پر بھار گئے تھے انہوں نے نیپ کے پر کارڈ دیئے اور یہ نیپ جو ہے نیپ میں انہوں نے ایسے سے قوانین بنائے کہ جس سے سارے سارے پچھ نکلے تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے مطلب انہوں نے اور پھر فوٹیجز آگئیں جو جنا ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا یعنی آپ اس کو اور کمانڈر ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں اس پہ اٹیک ہوا تھا اس کی فوٹیجز آگئیں لیکن اس پہ جو ہے کوئی سوٹو موٹو ایکشن نہیں ہوا اس پہ کسی کو سرادہ بھی نہیں ہوئی اس کے علاوہ جو کچھ پولس کر رہی ہے جو کچھ یعنی بار بار یعنی پی ٹی آئی کے جو رہنمائے ان کو گرفتار کر رہی ہے پی ٹی آئی کے جو کارکون ان کو گرفتار کر رہی ہے اور جب وہ باہر آتے ہیں ان کو پھر اریسٹ کر لیتے ہیں اور ان پہ ان سے جبری جو ہے ان سے پی ٹی آئی جو ہے وہ چھوڑوائی جاری کیا یہ جرم نہیں ہے تو عمران خان کی چھوٹی سی بات کو آج کل جی وہ ان کی یورین کا ٹیسٹ اور مطلب ان کی گھڑی سے شروع ہوئے تھے اور ان کی یورین پہ آکے یہ لوگ ختم ہو رہے ہیں یعنی اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کار رہے ہیں تو پھر یہاں سے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں سے خان صاحب جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کرپٹ ہیں تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر